بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری تدریب النحو صفحہ نمبر پچپن اسم فائل اور اسم مبالغہ کی تمرین اسم فائل کیا ہوتا ہے اسم مبالغہ کیا ہوتا ہے ہم نے تعلیم النحو میں پڑھ لیا ہے جو آپ صرف میں اسم فائل کے گردان پڑھتے ہیں فائلن فائلانی فائلون فائلتن فائلتانی فائلاتن اور پھر اس کے بعد باب افتعال میں مفتعلن استفال میں مستفعلن انفعال میں منفعلن اسی طرح باب افعال میں مفعلن باب تفعیل میں مفعلن اور ربائی میں باسرہ یباسرن مبعثیرن مفعلن کے وزن پر تو یہ سب کے سب اسم فائل تھے اسم فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا یہ اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے اور مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کام کرنے والا فائلن کام کرنے والا فعالن بہت زیادہ کام کرنے والا عالمن جاننے والا علامن بہت زیادہ جاننے والا ہو گیا خلاصے کے طور پر اور ان کا ہم نے یہ پڑھا کہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کرنے کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ان پر علی فلام اس میں موصول کا داخل ہو تو پھر یہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتے ہیں یعنی فائل کو مرفو کرتے ہیں آٹھ منصوبات کو منصوب کرتے ہیں اور اگر ان کے شروع میں علی فلام نہ ہو جیسے باستن اور ذرابن ان مثالوں میں آ رہا ہے آگے تو پھر ان کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ ایک تو حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور دوسرا پانچ چیزوں میں سے کسی ایک پر ان کا اعتماد ہو مستدلی پر ان کا اعتماد ہو یعنی یہ خبر بن رہے ہو مصوف پر ان کا اعتماد ہو یعنی یہ صفت بن رہے ہو ذلحال پر ان کا اعتماد ہو یعنی یہ حال بن رہے ہو اور یا پھر استفہام اور نفی پر ان کا اعتماد ہو یعنی ان سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو تو ان دو شرطوں پر یعنی حال استقبال کے معنی میں ہونا اور پانچ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرنا تو یہ ان دو شرطوں کے پائے جانے پر یہ عمل کرتے ہیں فائل کو اور مرفوع کرتے ہیں اور تمام منصوبات کو منصوب کرتے ہیں اور اگر یہ حالی استقبال کے معنی میں نہ ہو تو اس صورت میں یہ مفعول کو منصوب نہیں کریں گے اور اعتماد اگر کر رہے ہیں پانچ چیزوں پر اور ایک شرط نہیں پائے جاری حالی استقبال کی تو اس صورت میں یہ فائل کو تو مرفوع کریں گے مفعول کو منصوب نہیں کریں گے اور اگر دونوں شرطیں نہیں پائے جائیں گی تو پھر یہ نہ مفعول کو منصوب کریں گے اور نہ اس میں جو فائل ظاہر ہوتا ہے یعنی ضمیر نہ ہو اس کو بھی یہ مرفو نہیں کرتے فائل جب ضمیر ہو اور مفول بھی کے علاوہ جو باقی مفاعل ہیں باقی جو منصوبات ہیں ان پر عمل کرنے میں ان کی کوئی شرط نہیں ہے یہ میں نے گدشت سبق کا خلاصہ بھی آپ کو سنا دیا کلہم باستن قلبہم باستن ذراعیہ ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں پھیلانے والا ہے پھیلاتا ہے اب وہ چونکہ وقلبہم ہے تو وہ حالیہ کی وجہ سے ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ اس حال میں کہ ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تھا ویسے اس کا ترجمہ یوں بنے گا ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے یا پھیلا رہا ہے یا پھیلائے گا حالیہ استقبال کے معنی میں ہوں گے اور باستن اس میں فائل ہے مبتدہ کے اوپر اس کا اعتماد ہے اور حالیہ استقبال کے معنی میں ہے چونکہ دو شرطیں پائے جا رہی ہیں اس وجہ سے یہ اپنے مفہول بھی یعنی زراعی ہی کو منصوب کر رہا ہے زراعی تصنیہ ہے اس کی حالت نسبی یا ماہ قبل فتحہ کے ساتھ آتی ہے قلبہم ان کا کتہ باسیتن پھیلانے والا زراعی ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو جا از زیدن اب چھا اس کی ترقیب کیسے کریں گے قلبہم مضا منافلی مل کر مبتدہ باسیتن شبہ فعل اسم فائل اور زراعی ہی اس کا مضا منافلی مل کر اس کا اسے مل کر شبہ جملہ ہو کر قلبہم مبتدہ کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جا زیدن زرابن ابوہ عمرن میرے زید آیا اس حال میں کہ وہ بہت زدہ مارنے والا تھا کون اس کا باپ زید کا باپ عمر کو بہت زدہ مارنے والا تھا یعنی زید اس حال میں آیا کہ زید کا باپ عمر کو بہت زدہ مارنے والا تھا زرابن اس میں مبالغہ کا سیغہ ہے اس کا اسم فائل ہے زاربن زرابن بہت زدہ مارنے والا اب ذرابن چونکہ یہ ذلحال پر اس کا اعتماد ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے عمرن کو منصوب کر رہا ہے یعنی زید آیا اس حال میں کہ اس کا باپ عمر کو مارے گا یا مارتا ہے یا مار رہا ہے یہ ہو گئی حال استقبال والہ ترجمہ ازرابن زید آمرن کیا زید آمر کو مارتا ہے حمزہ استفامیہ ذرابن شبہ فعل زید اس کا فائل اور امرن اس کا مفعول بھی شبہ فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ بنا خبر مقدم اور مبتدہ اور موجود ان اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا یا پھر اس کو ہم مبتدہ کی قسم ثانی بنا دیں تو پھر اس صورت میں یہ جملہ اسمیاں بن جائے گا اور حمزہ کی وجہ سے یہ جملہ اسمیاں انشائیہ بنے گا عمر کا جسم کپڑوں سے خالی ہے عارن کہتے ہیں ننگے کو اور یہاں کپڑے سے ترجمہ آ رہا ہے تو کپڑے سے ننگا تو نہیں کہتے ہیں نا کپڑے سے خالی تو عمر مبتدہ عارن شبہ فیل ضمیر اس کا فائل بدنہ مفہول بھی منت سو بھی اس کا متعلق شبہ فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر عمر مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا یہاں پر عارین مجرور کیوں ہیں خبر ہونے کی وجہ سے اس کا جواب آپ مجھے دیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو نہوں اور صرف کتنی سمجھ میں آ رہی ہے اللہ مخرجن ما کنتم تک تمون اللہ تعالیٰ نکال دے گا وہ چیز جو تم چھپاتے ہو ظاہر کر دے گا وہ تمام چیزیں جو تم چھپاتے ہو اب یہاں پر مخرجن اسم فائل ہے باب افعال سے اور اس کے اندر ضمیر اس کا فائل ہے جو لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف اور ما کنتم تک تمون ما موصولہ ہے کنتم تک تمونہ فعل ماضی استمراری ہے فعل ہے اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلح موصول صلح مل کر مخرجن کا مفعول بھی شبہ فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر اللفظ اللہ مبتدہ کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اعبداللہ مخلصین لہ الدین اللہ کی عبادت کرو اس حال میں کہ اس کے لئے تم دین کو خالص کرنے والے ہو انی خالکم بشرم من تین بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے بشر کو انت موتن ناسی حقوقہم تم لوگوں کو ان کے حقوق دینے والے ہو ان ناسی یہاں پر مضافلی ہونے کی وجہ سے مجرور ہے ورنہ یہ مفعول بھی اول تھا اور حقوقہم مفعول بھی سانی تھا لیکن مضافلی ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا اسامعن انت غناءن کیا تم گانا سنتے ہو خالد فاتح البلدی خالد شہر کو فتح کرنے والا ہے الحمدللہ فاتر السماواتی والارض تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو کہ آسمانوں اور زمینوں کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے انہ کثیرم من الناسی لفاسقون بے شک بہت سے لوگ گناہگار ہیں انہی مہاجرن الارب بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف زیدن زاربن ابو عمرن زید کا باپ عمر کو مارتا ہے رجلن زرابن ابو عمرن جا رجلن ایک ایسا شخص آیا جس کا باپ عمر کو بہت مارتا ہے جا الزرابن ابو وہ شخص آیا جس کا باپ مارتا ہے اب یہاں پر علی فلام اس میں موصول اللذی کے معنی میں ہے یعنی جا اللذی یزربو ابو احب المکرمہ زیفہو میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے اس شخص کو میں پسند کرتا ہوں انی جاعلن فی لردی خلیفہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں ما ذرابن زیدن امرن زید عمرن ما ذرابن زیدن امرن زید عمرن کو بہت زیدہ نہیں مارتا الاستاذ جالیسن استاذ بیٹھا ہوا ہے بیٹھنے والا ہے بیٹھتا ہے عمرن عالمتن ابنتہو عمر کی بیٹی عالمہ ہے جانتی ہے زیدن جائعن بطنہو زید کا پیٹ بھوکا ہے خالی ہے انہم لسال الجہیم بے شک وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے سالو یہ ناقص سے ہے داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے الحسد نارن قاتلتن صاحبہ حسد وہ آگ ہے جو اپنے والے کو یعنی حسد حاسد کو قتل کر دیتی ہے ما قائم خالد خالد کھڑا ہونے والا نہیں ہیں تارق واضح الخطی تارق واضح لکھنے والا ہے تارق کا خط واضح ہے اکاتب انتل قصت کیا تم قصہ لکھتے ہو اقادم صدیق انالان کیا ہمارا دوست ابھی آ رہا ہے وما ہم بخارجین من النار وہ لوگ آگ سے نہیں نکلیں گے اللہ عالم الغیب والشہاد اللہ تعالی غیب اور حاضر کا غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے غائب اور حاضر کو جانتا ہے انہ زیدن زرابن ابوہ امرن بے شک زید کا باپ امر کو بہت مارتا ہے جانی عمرن موتین غلامہو درہمن میرے پاس امر آیا اس حال میں کہ وہ اپنے غلام کو ایک درہم دیتا ہے جا السبارو ابوہو وہ شخص آیا جس کا باپ بہت زیادہ سبر کرتا ہے ہوا القاہر فوق عبادی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے غالب رہتا ہے ان کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا ترجمہ کے مطابق ان کی ترکیب کرے جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں پوچھ لیجئے گا bed지를 دے لیکن ہے Hä is راب نیس نے دی for wat بھارو یا کے مطابق ان کی تقلrav واست بائک��حل یا اس واست ittä